الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام على سید الانبیاء معدل جود والعطاء وعلى آله وصحبه وبرکہ وسلم دائمًا بدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا في شان حبیبه مکبر و آمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل و صل و بارک على سیدنا و مولنا و نبینا محمد النبی الامی الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابه یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین وعلى آلیکہ واصحابه یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المزنبین نایتی موزو زبوتر احبابی گرمی قدر محمد اللہ تعالی سمالحمد اللہ تعالی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ خلاق کائناتیں ہمیں انسان بنایا بینیاز ہے وہ جو چاہے جس طرح چاہے فرمانے پر قادر ہے اسے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا احسان ہے معاذ اللہ وہ چاہتا تمہیں جانور بنا دیتا کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضور وہ سر اٹھا سکتا اس کا احسان ہے پھر انسان ہی نہیں بنایا تنہا اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا بلکہ مزید کر فرمایا اپنے محبوب کا امتی بھی بنا لیا یہ زیادہ کر فرما دیا ماز انسان ہونا بھی کمال نہیں ہے میرا اللہ شعر فماتا ہے وَلَكَ ذَرَعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَلْعِنِسِ بہت سارے جن اور انسان بنائے ہی جہنم کے لئے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ نَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو ہے مگر وہ سمجھ سے فام و شعور سے آرہی ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں بظاہر ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کان ہیں سنتے نہیں ہیں یعنی حقائق کو نہیں وہ تسلیم کرتے میرا اللہ ان کے لئے فرماتا اُلَائِكَ قَلْ نَعْمِ بَلْهُمْ عَضُلْ یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زلیلتا رہیں الْعَيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى سُمْ الْعَيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَى گوئے وہ انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے زلیلتا رہیں کہ جانوروں کو قیامت کے حساب نہیں دینا ہوگا ان کو حساب دینا ہوگا یعنی انسان وہ جانوروں سے زلیلتا رہے ہیں کہ جو انسان کرتوت کرتے ہیں جو فعال اس سے سردد ہوتے ہیں یہ جواب دے ہیں جانور جواب دے نہیں ہے یعنی اگر وہ جواب دے ہیں تو ایک عادی ہے جس طرح بیرے اور آپ کے قریم آکر رسول الرحم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا بار گہ رب العزت میں دو بکریوں کو پیش کیا جائے گا حضور نے دو بکریوں کی مثال دی دو بکریوں کو پیش کیا جائے گا اس میں ایک وہ بکری تھی جو سینگوں والی تھی ایک وہ بکری تھی جو بغیر سینگوں کی تھی وہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے سے بھیڑ پڑی تھی لڑائی ان کی ہو گئی تھی ایک نے دوسرے کو ٹکر ماری اس نے اس کو ٹکر ماری تو ظاہر ہے کہ سینگوں والی کہ ٹکر کی ضرب بغیر سینگوں والی کے مقابلہ میں زیادہ تھی اس کے سینگ تھے اس کے سینگ نہیں تھے قیامت کے ان اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے حضور پیش فرمائے گا وہ دونوں بار گہر بلزت میں حاضر ہوں گے تو سینگو والی بکری جو دنیا میں سینگو والی تھی اس کو بے سینگو والی کر دیا جائے گا جو بے سینگو والی تھی اس کو سینگو والی کر دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جللہ اسے حکم دے گا تو بھی اتنی زور سے اس کو ٹکر مار جتنی زور سے اس نے دنیا میں تو جہاں ٹکر ماری تھی پھر ان کا یہ حساب و کتاب تہہ ہو جانے کے بعد ان کو مٹی بنا دیا جائے گا جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو میرا اللہ فرماتا ہے وَيَكُولُ الْكَافِرُوْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابَ پھر کافر کہے گا ہے کاش مجھ کو بھی مٹی بنا دیا جائے یعنی ان جانوروں کو جہنم میں نہیں بیجا جائے گا ان کا وہ جو بدلہ تھا لینے کے بعد ان کو خاک بنا دی جائے گا ختم کر دی جائے گا پھر کافر کہے گا ہے کاش مجھ کو بھی میں بھی جانور ہوتا مجھے بھی ختم کر دیا جاتا اس کو کافر کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا علیہ وآلہ تعالی اس لئے وہ جانور بھی کافر سے اچھے ہیں کہ جو قیامت کے جہنم میں تو نہیں جائیں گے ان کو ختم کر دیا جائے گا ان کا حساب و کتاب ختم ہو گیا اللہ تعالی کا شکر ہمیں انسان ہی نہیں بنایا بلکہ اپنے محبوب مکرم کا امد بنا دیا بلکہ بارہ میں خبر دی کہ آنے والے کل کو کیا ہوگا مجھے اگر بتایا جائے کہ آنے والے کل کو کیا ہوگا اور خبر دینے والا بہت عبر ہو تو پھر مجھے اپنے کل کی فکر ہوگی خواہ وہ خوشکبری کی شکل میں ہے خواہ وہ ڈر کی شکل میں ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ کل کو تمہیں اللہ تعالی جلہ وآلہ رحمت فرمائے بہت بڑا نام ملے گا اور فلان چیز سے تمہیں نوازا جائے گا شاید خوشی کی بنا پر ہی مجھے نید نہ آئے خبر دینے والا سچی خبر دے رہا ہوں مجھے پتا ہو کہ اس کی خبر یقینی ہے ایسے ہی مواز اللہ تعالی فیق خبر نہیں ہے غالط نہیں ہے خبر یقینی ہے کہ خبر دینے والا بڑا ہی اہم شخص ہے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے اس کیا جو کچھ کہا کل مجھے انا ملے گا فلان انا ملے گا جو بھی آپ تصور ملے ہیں تو شاید خوشی میں خدار خاصہ کسی کو یہ بتا دیا جائیں اس کو گریفتار کر کے رکھا ہوا ہے بتا ہے کل اسے گولی مار دی جائے گی اور اس کو جان سے ختم کر دیا جائے گا اس کو زباں کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا دماغ کے توڑا دیا جائے گا وغیر وغیر اور اس کو یقین ہو جو کہا جا رہا ہے سچ کہا جا رہا ہے پھر شاید فکر میں ہی اس کو نید نہ آئے تو اور میں تو بڑی گہری نہیں سوچے ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے کیا میں کوئی فکر یا غام یا خوشی کچھ بھی نہیں ہے خوشی ہوتا بھی نہیں آتی غام ہوتا بھی نہیں نہیں آتی خبر اس ذات بابرکات نے دی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی سچا ہے ہی نہیں ہے ومن اصدق من اللہ قیلہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے اور اس کے توصے سے دی ہے کہ اس کی عزت کی قسم جس سے سچا رب کائنات نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے وہ میرے نبی ہیں ان کی ضبانی وحی ترجمات سے رب کائنا جل اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب مکرم ان کو فرمائیے جو تمہارے غلام ہیں میں نے ایمان والے کا ترجمہ اپنے نبی کے غلام کیا ہے اس لیے کہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے فَلَا رَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَاجَ رَبَيْنَهُمْ محبوب وجہ تیرے رب کی قسم ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک ہر معاملے میں تجھے اپنا آقا نہ مانے اس لیے میں نے کہا کہ جو حضور کے غلام ہے میرے نبی فرماتے ہیں صحیح بخار شریف میں ہے کہ میرے قریب فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ وَيَدِهِ سیدنا بھی حریرہ راوی ہیں وَالَّذِي نَفْسِ وَيَدِهِ لَا يُمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ حَبَّا اَلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالَدِهِ مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کے جان ہے لَا يُمِنُوا اَحَدُكُمْ تمہیں ایک بھی ایمان والا نہیں حَتَّى أَقُونَ حَبَّا اَلَيْهِ مِنْ وَوَالَدِهِ جب تک اپنی ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصفہ سے پیار نہیں کرتا اللہ کی قسم ایمان والا ہے ہی نہیں ہے پھر ایمان کس چیز کا نام ہوا میرے نبی کی سچی غلامی کا نام محبت کی میراج کا نام ایمان ہوا تو یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا محبوب ان کو فرمائے جو ایمان والے ہیں رب کائنات قرآن کریم میں شاہر ماتا ہے ایمان والا اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے شدید ترین محبت کرتا ہے کافروں کا ذکر فرماتا ہے کافر بھی اپنے معبود آنے باطلہ سے پیار تو کرتے ہیں جس طرح اللہ سے پیار کرنا چاہیے لیکن ایمان والا تو اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے کافر کبھی اپنے معبود باطل سے وہ پیار نہیں کر سکتا جو ایمان والا اپنے رب سے کرتا ہے وہ جس بُت کی پرستش کرتا ہے بُت پرانا ہو جائے اسے اٹھا کر پھینک دیتا ہے رضی کی ٹوکری میں وہاں نیا بُت لاکرہ کر لیتا ہے ہندو گائے کی پرستش کرنے والا گائے مر جائے مٹی میں دفن کر دیتا ہے ایمان والا رب تو رب رہا رب کے کلام کو بھی چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے ہم جانتے ہیں نا ایمان والا اپنے رب سے بہت ہی محبت کرتا ہے بہت ہی محبت کرتا ہے قرآن کریم تو قرآن کریم رہا نا قرآن کریم کی جلت کو جو گتہ لگا ہوا ہے جو قرآن کریم پر کپڑے کا غلاف ہے ایمان والا تو اس کی توہین بھی نہیں کرتا وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے تو پھر ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی میراج کا نام ہے تو اگر ہم کسی سے محبت کامل کرتے ہیں تو پھر اس کا کہنا ماننا ہمارے لئے بڑا آسان ہوتا ہے میں توبہ کرتا ہوں مثال دی نہیں جا سکتی آپ کو سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے میرے لئے عقیدت ہے میں آپ کو کہوں کھڑے ہو جاؤ تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کیوں کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کے دل میں میرے لئے محبت ہے آپ کے دل میں میرے لئے اگر محبت نہ ہوتی تو آپ میرا کہنا مانتے بس بات سمجھے یہ بہت معمولی سے ایک ذرہ ہے محبت کا اللہ اور اس کی محبت اوروج پر ہے اس کی تو مثال کائنات میں کسی سے دی نہیں جا سکتی اگر آپ اس معمولی محبت والے کا کہنا نہیں موڑیں گے تو جس سے حقیقی محبت کرتے اس کی نافرمانی کیسے کریں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا حکمی رشاہ فرمانے سے پہلے آمنو کا ذکر فرمایا کہنا ان کو ہے جو مجھ سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تم سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں ان کو کہنا ہے تو اگر اللہ اس کا رسول فرمائے کہ تم اتنی محبت کرنے والے ہو تو ہم نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو اتقو اللہ اللہ سے ڈرو آپ کو یاد ہوگا کہ تقویٰ کے موضوع پر میں مسلسل کو تین چار مہینے تقویٰ کے موضوع پر ہی جو میں پڑھاتا رہا بڑا وسیع موضوع موضوع ہے لفظ تقویٰ سالہ سے لفظوں میں اس کا جامع معنی یوں سمجھئے اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقویٰ ہے وہاں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرا خوف دل میں رکھو جہاں محبت ہوتی وہاں خوف ضرور ہوتا ہے جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت بھی ہوتی ہیں جو میں نے پہلے کہا نا کہ ایمان والا رابط سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے نبی سے بہت پیار کرتا ہے جہاں محبت ہوتی وہاں خوف ضرور ہوتا ہے میں اس کی مسال دیکھے سمجھاتا ہوں آپ کو بچھو کا خوف ہے کہ نہیں محبت کی وجہ سے میں نے کیا کہا بچھو کا خوف کس لیے ہیں بچھو سے محبت نہیں کرتے آپ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں آپ کی جان کی محبت نے آپ کے دل میں بچھو کی نفرت پیدا کی ہے اگر آپ کی جان کی محبت آپ کے اندر نہ ہوتی بچھو سے نفرت نہ ہوتی دشمن کو بچھو ڈھاس لے آپ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ دشمن کی جان سے آپ کو محبت نہیں اپنی جان سے محبت ہے آپ محبوب اس سے محبت کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے ہے یا نہیں اس لئے یہاں محبت ہوگی وہاں خوف بھی ہوگا خوف محبت یہ لاتمو ملزوم ہے ہم داشت گرہ سے ہم نفرت کرتے ہیں نفرت اپنی جان کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں بتائیے ابو جاہل سے محبت کرتے ہیں کہ نفرت کس وجہ سے نبی کی محبت کی وجہ سے نبی کی محبت کی وجہ سے گویا نبی کی محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی ابو جحل کی نفرت اتنی بڑھتی چلی جائے گی ایسی ہوگا نا گویا یہ دونوں لاکموں ملزوم ہے اب رب کا خوف ہے ایمان والو رب اسے ڈرو کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض نہ ہو جائے اس لئے تو اللہ کے برگزی دمدے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اپنے رب سے معافی مگتے ہیں مولا تو ناراض نہ ہو جانا کہیں تو ناراض ہو گیا تو میرے مولا تلجلہ مجھے تسلیم ہے تو رب نے یہ فرمایا ایوہ اللزین آمنتک اللہ ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اس کے ڈرکی وجہ سے سارے گناہوں کو چھوڑ دو کوئی بھی جرم نہ کرو اس لئے نہ کرو کہ یہ جرم کرو گے تمہارا رب ناراض ہو جائے گا یہ گناہ کرو گے تمہارا رب ناراض ہو جائے گا کتنے کام آپ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں میں نے یہ کام کیے تو امی ناراض ہو جائے گی میں نے یہ کام کیا تو ابا ناراض ہو جائے گا تیرے ابے اور تیرے امی کی ناراضگی کا وہ میار نہیں جو رب کی ناراضگی کا ہے اے کاش کبھی تو یہ سوچ کر کام چھوڑ دیں تیرا پیر ناراض ہو جائے گا تیرا لیڈر ناراض ہو جائے گا تیرا استاد ناراض ہو جائے گا تیرا رب باپ ناراض ہو جائے گا تیری ماں ناراض ہو جائے ان کی ناراضگیوں کی حقیقت کیا ہے دعوت سے کہ اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے کہ ہی رب ناراض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امان مالو تقوی اختیار کر لو اپنے رب کا ڈر خوف اپنے دل میں رہ کر ہر گناہ کو چھوڑ دو ولتنظر اور ضرور پر ضرور لامتاقید کے لئے ہوتا ہے ولتنظر اور ضرور پر ضرور نظر کرے غور کرے دیکھے نفس ہر جان کیا دیکھے ما قدمت لغد اس نے اپنی کلے کے لئے آگے کیا بھی جائے یہ غور کرے ہر بندہ سوچے اسی چیز کا نام اقل سلیم ہے کہ اپنی کل کے لئے متلکا جو کامنٹس ہیں سیجا اللہ نے جانوروں کو بھی عطا فرما رکھی ہے جانور بھی جانتے ہیں کون مجھ سے پیار کرتے ہیں کون مجھ سے نفرت کرتے ہیں جانور کو پتا ہے میرا چارہ کیا ہے بکری کو سکھانے کی ضرورت نہیں کہ تُو چارہ کھائے گی اور شیر کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تُو گوشت کھائے گا بلی کے کان میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تُو چوہا تے یہ خوراک ہیں اور کبھی کسی نے چوہے کو تربیت نہیں دی کہ بلی تیری دشمن ہے ان کو پتا ہے اتنی اقل اللہ نے ان کو دی ہے بھوکے لگے تو کھانا کھا لیتے ہیں پیاس لگے پانی پی لیتے ہیں گھر بھی لگے سائے تلے چلے جاتے ہیں اور ان کو سردی لگے کچھار کے اندر چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہے اپنے گھر کے بنانے کا یہ کامل اقل نہیں ہے اسے اقل نہیں کہیے تو جانور جانتے ہیں ان کے بھی ہی لمبے ہیں اقل کیا ہے یہ کہ تُو موازنہ کرے اس میں اچھی چیز کونسی ہے اور بری چیز کونسی ہے حضرت سیدن امام آدمہ بنیف رحمد اللہ حضرت سیدن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف فرماتے ہیں تو سیدن امام جعفر صادق فرمانے لگیں ابو حنیفہ بتاؤ اقل کسے کہتے ہیں اقل مند کسے کہتے ہیں تو آپ نے عرض کیا کہ حضور جو اپنے اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو فرمانے کے نہیں یہ تو جانور بھی رکھتے ہیں کون مجھے چارہ دیتا ہے کون مجھے ڈنڈے سے مارتا ہے جانور کوئی پتا ہے چارہ دینے والے سے وہ محبت کرتا ہے جانور آپ بھی جانتے ہیں معنوس ہو جاتے ہیں اور جو اس کو سزا دیتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے جانور سے ڈرتا ہے جانور کو بھی پتا ہے میرے ساتھ کون پیار کرتا ہے کون نفرت کرتا ہے ابو حنیف آرد کرنا ہے حضور آپ ارشار فرمائیے تو آپ نے ارشار فرمایا دو چیزیں ہوں ان میں ایک آلہ ہو اور ایک ادنہ ہو ادنہ کو چھوڑ کر آلہ کو اپنانے والا کلوند ہے آپ جانتے ہیں آپ ریڈی پر سیب لینے کے لیے جائیں کلے لینے کے لیے جائیں کوئی اور پھل لینے کے لیے جائیں تو آپ چنتے ہیں یہ لوں گا یہ لوں گا اب اگر کوئی بیل بینس گائے ریڈی پر حملہ کرے تو وہ بھی چن چن کے کھاتی ہیں آج کل سردی کے موسمے آپ اپنے گھر میں ساپ پکاتے ہیں تو آپ کی خواتین کیا کرتی ہیں وہ چن چن کر ساکھا پودا جس کو گندل کہتے ہیں توڑ دیئے باقی کوئی چھوڑتی چلی جاتی ہیں جانور بھی ایسے کرتے ہیں اکل مند وہ ہیں جو دو چیزوں میں یہ تمیز کرے کہ آلہ کونسی ہے اور ادنہ کونسی ہے تو انہیں یہی دیکھنا ہے کہ عملہ آلہ کونسی ہے اور ادنہ کونسی ہے اگر یہ نہیں کرتا پھر تو انسان نہیں پھر تجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے پھر تو جس طرح جانور زندگی گزارتا تو بھی گزار رہا ہے وہ اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے تو بھی بڑھا رہا ہے وہ اپنے لیے گھر بناتا ہے تو بھی بنا رہا ہے وہ اپنی خوراں کو چوز کرتا ہے تو بھی کر رہا ہے پھر تجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے تجھ میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے تجھے وہ عقل عطا فرمائی ہے کہ جس کی بنا پر تجھے پہچانتا ہے اس میں آلہ شہ کونسی ہے ادنہ شہ کونسی ہے اب تُو نے یہی دیکھنا ہے کہ میں اپنے آگے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں ادنہ بھیج رہا ہوں کہ وہ آلہ بھیج رہا ہوں میری کل کے لیے جمع پونجی کیا ہے ساری رات وہ مزدور جو ایک لوم کے کناریں گھڑا رہتے ہیں اور ساری رات وہ لومے چلاتا ہے وہ ساری رات گلی کوچھ اور بازہ میں گھومنے والا چونکی دار وہ زمیدار جو اپنے کندے پہ کسی اٹھا کر آج کل کی یق بستہ رات تمہیں شدید زردی کے موسم میں اپنے کھیتوں کو پانی دگا رہا ہے وہ آنے والی کل کے لیے کر رہا ہے آنے والی کل کو میری کھیتی اچھی ہو جائے گی فصلے مجھے اچھا نفع دیں گی وہ جانتے ہیں چونکی دار کہ اتنی شدید سردی میں لوگ اپنے اپنے لحافوں میں دبگے لیٹے ہوئے ہیں میں گلی کوچھ اور بازار میں گھوم رہا ہوں چونکی داری کر رہا ہوں مجھے اس کا کل کو صلح ملے گا مزدور سائی رات مزدوری کرنے والا آنے والی کل کے لیے کرتے ہیں چل چلاتی ہے دوپ میں ٹوکری اٹھا کے سڑک پر گھومنے والا آنے والی کل کے لیے فکر کرتے ہیں میرا اللہ یہی فرماتا غور کا تو نے اپنے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے لیکن افسوس صندوق حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی کل کو صرف دنیا تک محدود رکھا ہے اور آخرت کو بلا دیا ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تعلیم دلواتے ہیں انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا یہ بنے گا وہ بنے گا فلا بنے گا اس کی آنے والی کل آلہ ہو جائے گی اے کاش ہم یہ بھی سوچتے کہ مرنے کے بعد جو آنے والی کل ہے حقیقت میں وہ کل ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کروڑوں نہیں لاکھوں کروڑ نہیں اربوں ڈالر جس کے پاس ہیں جائداد کے اعتبار سے بنک بیننس کے اعتبار سے فیکٹیوں کے اعتبار سے جائداد کے اعتبار سے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ لے کے کیا جاتا ہے کیا وہ سونا چاندی وہ روپے پیسے وہ جائدادیں یا فیکٹریوں یا بینک بیننس اس کی پیجارو جیپیں اس کے بنگلے اس کا وہ جاہو فن اس کا وہ سارے کا سارا جو عہدہ تھا اس میں سے کوئی حصہ اس کے ساتھ کبر میں جاتا ہے کبر میں کیا جاتا ہے اس کا عمل تو پھر حقیقت میں آنے والی کل کیا تو جمع کرے گا یہ تو تیرا ہے ہی نہیں ہے جو کوئی تو نے بتایا ہے نا بتارے مثال میں نے یہ گھر بنایا وہ گھر حقیقت میں میرا نہیں ہے میرے باد والوں کا ہے پھر وہ باد والوں کا بھی نہیں ان کے باد والوں کا ہے پھر ان کا بھی نہیں پھر یوں کہ یہ کسی کا بھی نہیں ہمارا تو آنے والا کل وہ آخرت ہے جب میں کبر میں جاؤں گا پھر مجھ سے پوچھا جائے گا بتا اپنے دامن میں لے کے کیا آیا ہے میرا لہی فرماتا ہے والتاندور نفس سوچ تو نے اپنی کبر کے لیے کیا کیا ہے اپنے رب کے حضور تجھے حاضروں نے ہے اور پھر یہ بھی تو نہیں ہے کہ تو اپنے رب سے چھپ جائے گا جائے گا مجمع بہت بڑا تھا میں دائیں بائیں ہو گیا غیر ممکن ہے تو اپنے رب سے چھپ سکیں پھر یہ بھی نہیں ہوگا معاذ اللہ تعالیٰ سماظ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ سماظ اللہ تعالیٰ میں نے تجھے کوئی کام کہا تو نے کام نہ کیا سال گزر گیا مجھے یاد ہی بھول گیا میں نے کبھی اسے کام نہ کہا تھا اسے کام نہیں کیا میں بھول جاتا ہوں تو بھول جاتا ہے میرے رب کی جانب بھول جانے کے نسبت کرے گا تو کافر ہو جائے گا بھولتا تو نہیں ہے پھر یہی نہیں ربِ قائنہ جل و اللہ تجھے ایک احساس لاتا ہے تجھے دعوتِ فکر دیتا ہے میرے نبی کے حوالہ سے اس وقت کو ذرا یاد کر جب زمین کو جنجوڑ کے رکھ دیا جائے گا زلزلہ کے لفظی منع جنجوڑ نہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسا ایسا کسی چیز کو حرکت دیجئے تو جنجوڑ نہ نہیں کہا جاتا جنجوڑ نہ کہا جاتا خوب زور کے ساتھ کسی کو حالہ دیا جائے زلزلہ البی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے کہ فران جگہ زلزلہ آ گیا اس وقت کو ذرا یاد کر وَإِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَانَهَا ذرا اس وقت کو یاد کر جب اللہ تعالیٰ زمین پہ زلزلہ بپا فرما دے گا اس کو جنجوڑ کے رکھ دے گا اور بری طرح جنجوڑ دے گا دو زلزلے آئیں گے جو عظیم الشان زلزلے ہوں گے بہت بڑے زلزلے ہوں گے ایک نفخہ اولہ کے موقع پر ایک نفخہ ثانیہ کے موقع پر نفخہ اولہ سے مراد کیا ہے جب پہلی مرد با سور پھونکا جائے گا وہ زلزلہ آنا حدیث نبویہ کے حوالے سے میں اختصار سے ارز کروں گا چشم تصور و منظر لے کے آئے میں کوئی ناول یا کہانی آپ کو نہیں سنا رہا میں کوئی حقائط یا داستان آپ کو نہیں سنا رہا میں اپنے نبی کا ارشاد گرامی قدر کے جن کی تر جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے میں وہ سنا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ تعالیٰ بھی دائم انا بتا جس کا انکار کفر ہے تصوراتی باتیں نہیں حقیقت میں ایسے ہیں چشم تصور و منظر لے کے آئیں میرے کریم آقا نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جلولہ قیامت بپا فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو حضرت سینا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور میں پھونک مارو باچاد ما سور اور میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اسرافیل کو دیکھا یہ دوسری حدیث سبار کا ہے میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ سور ان کے موں میں ہے سانس پیچھے کو کھینچا ہوا ہے آگے کو جھکے ہوئے ہیں ایک پاؤں آگے ایک پیچھے ہیں وہ بالکل تیار ہے کب مجھے حکم ہوتا ہے میں پھونک مار دوں کب مجھے ہر وقت تیار ہے ہم مجھے تیار ہیں کہ اللہ کی جانب سے کب حکم ہوتا ہے میں اس پہ پھونک مار دوں اور زمین پر وہ زلزلہ بپا ہو جائے ابتدام میں سور کے جو آواز ہوگی وہ محض ایک معمولی آواز محسوس ہوگی انسان اس کے جانب متوجہ نہ ہوں گی پھر آئیس سے آئیس سے وہ آواز بڑھ جائے گی پھر انسانوں کا احساس بیدار ہوگا آواز کہاں سے آ رہی ہے آنگل میں موجود خیال کرے گا کمرے سے آ رہی ہے کمرے والا سمجھے گا سہن سے آ رہی ہے اس گھر والا سمجھے گا ساتھ والے گھر سے آ رہی ہے وہ آواز دراصل وہ آسمان کی جانب سے آ رہی ہوگی ساری جگہ پر پوری روی زمین پر برابر کی آواز سنائے دے رہے ہوگی آواز بڑھتی چلی جائے گی اتنی بڑھ جائے گی کہ چنگھار کی شکل اختیار کر لے گی زمین آئیسہ حصہ ہلنے لے گی انسان اپنی آبادیوں سے نکل کر باہر یہ کس چیز کی آواز ہے مگر آواز بڑھتی چلی جائے گی پھر اتنی شدت اختیار کر جائے گی کہ یہ مکانات یہ امارات زمین بوس ہو جائیں گی گر جائیں گی کوئی ظللہ پروف امارت بھی باقی نہیں رہے گی آواز بڑھتی چلی جائے گی انسانوں کے کان کیا ان کے جگر بھی پھٹ جائیں گی مرنے شروع ہو جائیں گے آواز بڑھتی چلی جائے گی سارے درند پرند چرند انسان حیوانات مر جائیں گے آواز بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ پہاڑ اتنی زور زور سے ہلیں گے زمین اتنی زور سے جنجور دی جائے گی کہ وہ ٹکڑ ٹکڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر پھیل جائیں گے جس طرح ریت ہوتی ہے جس کہتے کہ روی کے گالوں کی طرح اڑیں گے وغیرہ وغیرہ آواز بڑھتی چلی جائے گی پھر آسمان کی ستارے بھی جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا وزن شکت السماو شکا اسمان پھٹ جائے گا ستارے گر جائیں گے سور چاند ستارے بھی نور ہو جائیں گے پھر فرشتے بھی مر جائیں گے مختصر یہ کہ حضرت اسرافیل کے سوا سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے اور پھر ان کی روح کو بھی قبض کا لیا جائے گا پھر قائلہ قسم میں کچھ بھی نہیں ہے گا قل من علیہ فان وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کائنات حسی کی ہر شئے تباہ و برباد ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی اگر کائنات میں کوئی بچے گا تو رب ذل جلال کی زادہ و برکات ہے وہی باقی ہوگا جب تک میرا اللہ چاہے گا یہ سلسلہ اسی طرح ختم رہے گا خودشاری گرامی قدر فرماتا ہے پھر وہ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کس کی بارشاہت ہے کہا ہے وہ بڑے بڑے بارشاہ شہنشاہ اپنے آپ کو کہلوانے والے رب کہلوانے والے وہ بڑے جابر ظالم کہا ہے وہ کوئی بھی جواب نہ آئے گا پھر خود ہی فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَار آج حکومت اس اللہ کی ہے جو زبردت قوتوں والا ہے یہ اس سب پر غالب ہے پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ سسلہ رہے گا پھر جب دوبارہ دنیا کو کائنات کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو جس طرح خود فرماتا ہے اِذَا عَرَادَ شَيْنًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جب اللہ تعالیٰ کسی شئے کے تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے اسے ہونے کا حکم دے دیتا ہے چیز ہو جاتی ہے نہ مادہ نہ میٹیریل نہ انجینئر نہ آرکیٹیکٹ بس حکم ہے ہو جاں وہ ہو جائے گی اللہ اس رفیل کو پیدا فرمائے گا ان کو سور باجہ کو پیدا کیا جائے گا اللہ حکم دے گا اس رفیل دوبارہ پھر پھوک ماروں اس رفیل پھوک ماریں گے وہی سور جس کی آواز سے پہلے تباہی بربادی موت رکھ ساتھیں اب اسی سور کی آواز سے زندگی آ جائے گی زمین بھی بن جائے گی آسمان بھی بن جائے گا پھر زمین سے انسان نکلیں گے میرا اللہ تعالی شارعی کے رب میں قدر فرماتا ہے ازا زلزلت الارض زلزالہ جب تیرا رب زمین کو جنجوڑ دے گا ازا زلزلت الارض جب زمین کو جنجوڑ دیا جائے گا زلزالہ بری طرح جنجوڑ دیا جانا سختی کے ساتھ جنجوڑ دیا جانا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْكَالَحَ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینگے گی انسان اس طرح جس طرح زمین پہ رویدگی ہوتی ہے نباتات اکتی ہیں فصل سر باہر نکالتی ہیں یا کیڑے مکوڑے بارش کے دینوں میں زمین سے نکلتے ہیں سارے انسان زمین سے باہر نکل آئیں گے سب بے لباس ہوں گے سوائے ان کے جن کو رب چاہے جس طرح میرے کریم آکر رسول عربی حدیث یو بارکم ہے کہ پھر سب سے پہلے لباس کے پیدا ہوتے ہیں زمین سے قیامت کے دن بغیر لباس کے نکلے گا سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث یو بارکہ میرے کریم آقا کی زبانیں وہی ترجمات سے سنی تو حیران ہو کہ کام کرنے گے یا رسول اللہ وہ بڑا حیبتناک دن ہوگا خواتین و حضراء بے لباس ایک دوسرے کے سابنے ہوں گے تو میرے کریم آقا نے ایک آہ بھرکے فرمایا اے نیک سوال کی توفیق دی گئی ہوگا اسے اپنے بدن کا دے آنے نہیں ہوگا ان کی نگاہیں آسمان کے جانب اٹھی ہوگی کہ اب کیا حکم ہوگا میرا اللہ شاہر فرماتا ہے تو دیکھے گا ان لوگوں کو معلوم ہوگا جس طرح نشاہ کر رکھا ہے نشاہ نہیں کر رکھا ہوگا تیرے رب کا روب وہ دب دبا بہت عظیم ہے تیرے رب کی حیبت بہت عظیم ہے ان کی حالت غیر ہوگی وہ زمین سے باہر آئیں گے نہائیت بری حالت میں یعنی حیران بہن حالت میں سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معفوظ رکھے جن کو فضلات پر سے اللہ بچائے گا جن کو جس طرح فرماتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ معفوظ رکھے گا ان کے سواس باقی سب پر بری طرح ابتاری ہوگی پھر میرا اللہ ارشاہ فرماتا ہے آخرت جتل ارض و اثقالہا زمین جب اپنے بوجھ نکالے گی یوم اذین تحدثو اخبارا پھر آج زمین وہ خبریں دے گی بتائے گی میرے اور آپ کے قریب آقا تاجرِ عربوجم شفی معظم رحمتِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو زمین خبریں کیا دے گی جو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے آج کے دن جب زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی یوم اذین تحدثو اخبارا بے انہ ربکا اوحالا اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنی خبریں دے رب نے وی فرمائے رب نے حکم دیا کہ بول بتائے اس کی کرتوتیں کیا تھیں یہ کیا کیا کرتا تھا میرے قریب فرمانے کے انہ اخبارا یاد رکھ زمین کی خبریہ ہوگی انتا شہدہ علا قل عبد بما عملت علا ظہریہ زمینہ ہر بندے کے بارے میں بتائے گی کہ اس کی کرتوتیں اس کی پشت پر کیا ہوا کرتی تھی اب تو ذرا سوچ غور کر میرے بھائی تو کہاں چھپ کر گناہ کرے گا زمین تو گواہی دیکھے کہ آمد گن تیری کرتوتوں کی میرا اللہ فرماتا چیوٹی کے سر کے برابر تُو نے نیکی کی ہوگی وہ تیرے سامنے آ جائے گی چیوٹی کے سر کے برابر تُو نے جرم کی ہوگا وہ تیرے سامنے آ جائے گا بتا تُو بھاگ کر کہاں جائے گا کدھر جائے گا راہ فرار کہاں ہوگی اے کاش اے کاش میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اتنا سوچ لوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے مجھے سلسلہ میں ماذا اللہ اللہ معاف فرمائے حساب لینا ہوگا یہ میں نے جملے اس لئے کہے کہ اللہ معاف فرمائے میرے نبی فرماتے جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا اگر اللہ تعالی ارض کیا گیا تھا یاس اللہ اللہ تو تو ہر کسی کا حساب لے گا وہ ویسے ہی معاف فرماتا چل جائے گا لیکن جس کا تفصیلی حساب لیا گیا وہ جواب نہیں دے پائے گا انشاءاللہ تعالی میں آئندہ ارض کروں گا تفصیلی حساب کے بارے میں کبھی کسی سے کیسا حساب لیا جائے گا تفصیلی حساب اللہ سے معافی مانگنی چاہے کہہ اللہ تعالی میرا حساب نہ لینا مجھے بغیر حساب کے جنت اتا فرما دینا وہ علیہ حضرت عظیم البرکت کی ایک گزارش ہے نا کریم اپنے کرم کا صدقہ اس لائی میں بے قس کو نہ تو شرمہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قس کو نہ تو شرمہ تو اور اس سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے بغیر حساب ہی کا معاف کر دیں میرا حساب ہی نہ لینا حساب لیا گیا تو ہم بھنس گئے اللہ تعالی مواف فرمائے وہ قیامت کے دن تیرے سامنے تیری کرتوتوں کو پیش کر دیا جائے گا اور یہ خیال کر اچھی طرح سوچ لے کہ تیرے جرموں کے خلاف کوئی ایک شاہد ایک گواہ نہیں ہے بہت سارے گواہ ہیں زمین بھی گواہ ہے درو دیوار بھی گواہ ہیں حجر و شجر بھی گواہ ہیں فرشتے بھی گواہ ہیں تیرا نام اعمال بھی گواہ ہے تیرے ہاتھ پاؤں بھی گواہ ہیں اور اللہ تو سب سے بڑھ کر گواہ ہے بتا تو جائے گا کہاں ایک آج کوئی کام کرنے سے پہلے غور کیجئے ذرا کہ اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دے ہونا ہے ہم کبھی بددیانتی کریں گے کسی کی جوری کریں گے کسی کو دھوکہ دیں گے نہا کسی کو سزا دیں گے کبھی بھی نہیں کریں گے کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے اس لئے نہیں کہ میں سادہ سے لفظ میں یوں ارض کرتا ہوں سوچئے ذرا اسلام کی سزا چور کے لئے کہا ہے بھلا ڈاکو کے لئے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں وازو بھی کار دو اور ٹانگ بھی کار دو ڈاکو کی تاکہ وہ اندہ ڈاکن ڈال سکیں زانی کی سزا کیا ہے شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے مار دو غیر شادی شدہ ہے تو سو کڑے مارو اگر دس بارہ بندوں کے ہاتھ کار دیے جائیں چوروں کے تو بتائیے پاکستان سے چوری رک جائے گے کہ نہیں دس بارہ ڈاکو کی ایک ٹانگ اور ایک وازوکار دیا جائیں ڈاکے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے نا کیوں ختم ہو جائیں گے کہ ان کو پتا ہے سزا بتائیے بھلا سزا میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا آپ جانتے ہیں میں کئی ملکوں میں گیا ہوں میں نام نہیں لیتا ملک کا اشارہ کراس کرنے کی سزا پاکستانی روپےوں کے اعتبار سے کئی لاکھ روپے آئے اگر کوئی ٹریفک کا اشارہ توڑے نا تو جو ان کو ڈالروں کی شکل میں یا پونڈز کی شکل میں سزا ملتی ہے وہ پاکستان کے کئی لاکھ روپے بن جاتے ہیں وہاں کوئی اشارہ کراس نہیں کرتا رات کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں اشارہ سرخ جر رہا ہوں تو کوئی کراس نہیں کرتا کیمرے لگے ہوئے ہیں میں پکڑا جاؤں گا سزا ملے گی وہ قصور کیوں نہیں کرتے سزا کے خوف سے میں نے جو مسال دی ہے کوئی چور چوری کیوں نہیں کرے گا سزا کے خوف سے کوئی چوری نہیں کرے گا سزا کے خوف سے ڈاکو ڈاک کانی ڈھالے گا بدکار بدکار ہی نہیں کرے گا سزا کے خوف سے تجھے دنیا کی سزاؤں پر یقین ہے تو اپنے رب پر یقین نہیں ہے تجھے یہ نہیں پتا کہ تیرے جرم کی سزا تیرا رب بھی دے گا تجھے یہ احساس نہیں ہے دنیا پر یقین زیادہ ہے تجھے اللہ پر یقین کم ہے پھر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ رب پر یقین ہی تجھے نہیں ہے تجھے پتہ نہیں کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے پھر دنیا میں تو کسی کو اندھا کر دے گا کیمرے کو دھوکہ دے دے گا فرار کر لے گا صفحہ انتلاش کر لے گا رب کے حضور تیرے پاس کیا ہوگا اے کاش اے کاش ہمارا یقین کامل ہو جائیں اور رب کا یہ حکم سوچے انسان میں اپنی کل کے لیے کیا بیج رہا ہوں انشاء اللہ تعالی اللہ نے زندگی رہی تو آئندہ جمعہ البارک بھی اسی موضوع پر ہوگا دعا کرتا رب کائنات میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین ثمہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین